یقین کے سفر کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں سب سے پہلے یقین ٹی وی کے ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یورپ کے اس ٹریول وی لوگ کو خوب پسند کیا آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے ہی اس سفر کا لفظ دوبالہ ہو گیا یقین کے سفر کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو لیے چلیں گے جرمنی، نیدر لینڈز اور فرانس تو یقین کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ طویل سفر کے بعد ہم فرانکفورٹ پہنچے تھے جہاں ہم نے رات آرام کیا سخت ہم فرانکفورٹ میں ہولیڈین ایکسپریس میں اپنے ہوتل کے اندر موجود ہیں بارہ گھنٹہ کے سفر کر کے تقریباً بارہ گھنٹہ کے سفر کر کے جس میں ہماری کنیکشن بھی شامل تھے ہم لوگ ویڈیو سے یہاں پہنچے ہیں ویڈیو سے رات کی بھرپورنی کے بعد صبح ہم تازہ دم ہو کر فرانکفورٹ ایکسپلور کرنے کے لیے تیار تھے صبح تقریباً پونے گیارہ کا وقت ہے اور اب ہم فرانکفورٹ میں اپنے ہوتل سے باہر نکل کے یہاں کے ٹاؤن سینٹر کی طرف جا رہے ہیں رائن ڈیورز دیکھنے پہنچے تو بارش شروع ہو گئی دن گزر سے گزر سے بارش کی شدت بڑھتی گئی اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے لگی اس دوران ہم نے کچھ شاپنگ بھی کر لی ساتھ ساتھ پیدل سفر کے دوران فرانکفورٹ کا سٹی سینٹر بھی دیکھ لیا اور بارش بہت زیادہ تیز ہونے لگی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دن ہم کہیں جا سکیں گے بارش بڑھتی جا رہی تھی اور ہم نے واپس ہوتل جانے میں ہی بہتری سمجھی اور کچھ دیر سستانے کے بعد شام میں پھر نکل کھڑے ہوئے شام کے وقت ہم ہوتل سے باہر نکلے اور فرانکفورٹ ٹاؤن سینٹر کی طرف گئے لیکن بارش نے اس وقت ہمارا پیشہ نہیں چھوڑا فرانکفورٹ میں ہمارے میزبان فراز بھائی ہمارے منتظر تھے انہوں نے یہاں کے ایک مشہور ترک ریسورنٹ میں ہمارے لیے پل تکلف شایئے کا احتمام کر رکھا تھا کافی رشتہ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کا کھانا نہایت ہی لویز ہوگا اپنی ٹیبل کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا اس دوران فراز بھائی ہمیں یہاں کی ڈشیس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے سبر آزمہ انتظار کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ہمارا کھانا آ چکا ہے بہترین کی سمکہ ہی ہے درکیش فوڈ آئی ہے بہترین ادانہ کباب مانگائے ہم نے اور یہ گرل فلیٹر مانگایا ہے اور یہ دولر کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے رائن ریور کے کنارے واقعہ بلند امارتوں کے ساتھ کچھ تصاویر بھی بنوائیں رات کے دس وجہ یہ دریا پہلے سے بھی زیادہ پرسکون لگ رہا تھا اگلی صبح شہر کلون ہمارا منتظر تھا یورپ میں آج ہمارا دسوہ اور جرمنی میں تیسرا دن ہے اور اب ہم اپنے ہوتر سے نکل کے فرانک فرٹ کے کلون سٹی کی طرح جا رہے ہیں اس سرکھ ہم ٹرین سٹیشن پر موجود ہیں سہولتوں سے بھرپور ٹرین اور جرمنی کے دیہات کے حسین نداروں نے ہمارا سفر یادگار بنا دیا کلون شہر میں ٹرین سٹیشن کے ساتھ ہی ٹاپ ویو یا برڈ آئی ویو دیکھنے کے لیے ایک مقصود عمالت بنائی گئی ہے برڈ آئی ویو کا ٹکٹ چند یورو کا ہے اور اب ہم دیئے روف ٹاپ پہ آ چکے یہاں سے میں واپٹ ہوں یہاں کے نظارے دکھاتا ہوں کلون شہر کو اس کا ایجل ویو دیکھیں دریائے رائن کے ساتھ ساتھ واقعی اس شہر کی آبادی دس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے جرمنی کا چوتھا بڑا شہر ہے یہاں تیس میوزیم اور لا تعداد گیلریز ہیں دریائے رائن پر قائم پلو پر لوگ اپنی محبت کے ادھار کے لیے تالے بھی ڈالتے ہیں جنہیں لولوکس کہا جاتا ہے کلون سے اب ہم نے دوبارہ فرینکفورٹ کا رخ کیا ٹرین کچھ تاخیر کا شکار تھی لیکن زیادہ دیر نہیں لگی اور ہم حسین مناظر دور سے دیکھتے ہوئے واپس فرینکفورٹ پہنچ گئے کلون سے ایک بار پھر ہم فرینکفورٹ واپس آ چکے ہیں اور اس طرح ہم فرینکفورٹ کے سیٹی سینٹر میں موجود ہیں اس طرح ہم گھوم رہے ہیں شام کے ساڑھے پانچ بجے کا وقت ہے فرینکفورٹی ہائی سکیٹ پہ ہم موجود ہیں اور جیاثر بھائی کچھ شاپنگ کر رہے ہیں سنگلاسز خریدے ہیں یاثر بھائی نے اور دو سنگلاسز نو نے لیے ہیں دو میں نے لیے ہیں ابھی سامنے اگلی صبح ہمیں جرمنی سے اپنے نئی منزل نیدر لینڈز جسے ہال لینڈ بھی کہا جاتا ہے کے لیے روانہ ہونا تھا جرمنی میں تین دوزہ قیام کے دوران ہم نے فرینکفورٹ اور کلون وزٹ کیے اب ہماری منزل نیدر لینڈ کا شہر ایمسٹرڈم تھا موسیقی میں جیسے کہاں پہ فرینکفورٹ کے ٹرینر سیشن کے پاس مکس بس ٹیشن پہ موجود ہیں اور میرے پیچھے کافی سالے ہوتر ہیں ہوترز ہیں ہوترز ہم نے لکھا ہوں ہیں ہم نے ٹین نائٹس گزارائی دیں ہوترین ایکسٹرس یہاں پہ فرینکفورٹ میں اور یاثر بھائی تو جلے گئے ہیں پاکستانا کے واپس پہ ان کو کچھ رینس کا ایشو آ رہا تھا اب میں آن ماری اون میں یہاں سے جا رہا ہوں ایمسٹرڈم اون ایک ٹیس کے ہے ایمسٹرڈم میں اس کے پاس میں وہاں سے قائدت جاؤں رہا ہوں ابھی تک ہم نے یورپ میں ٹرین میں ہی سفر کیا تھا اور یوریل پاس سے بھرپور طریقے سے مستفید ہوئے تھے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ایمسٹرڈم تک سات گھنٹے کا سفر فلکس بس سروس کے ذریعے کیا جائے فلکس بس میں سفر کے دوران ہماری ملاقات کچھ پاکستانی دوستوں سے ہوئی جو اٹلی سے جرمنی کے راستے نیدر لینڈز جا رہے تھے جرمنی سے نیدر لینڈز میں داخلے کے وقت امیگریشن حکام نے ہمارا پاسپورٹ اور ویزا بھی چیک کیا ایمسٹرڈم کے ہوتل پہنچ کر ہم نے آرام کیا اور اگلی صبح تازہ دم ہو کر شہر کی سیر کو چل دیئے اب ہم اپنے اٹل سے باہر آ چکے اور ایمسٹرڈم کا ٹور کرنے کے لئے تیار ہوں ایمسٹرڈم میں کرنے کو بہت کچھ ہے یہ آپ کے انٹرسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے کروز شپ پر سفر کا انتخاب کیا جس کا ٹکٹ ہمیں تیرہ پاؤنڈ کا ملا بعض کروز شپ کا قرائے پچاس پاؤنڈ تک بھی ہے اور اس میں سہولتیں بھی اسی حساب سے زیادہ ہیں ان کشتیوں میں آڈیو ٹور گائیڈ کے ذریعے شہر کے اہم مقامات اور ان کی تاریخ سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے ساتھ ساتھی برگر، سٹیک، پین کیکس اور مزے مزے کے دیگر کھانے بھی پیش کیا جاتے ہیں کروز کی سیر کے علاوہ ایمسٹرڈم میں جا بجا تفریحی اور تاریخی مقامات اور شاپنگ سینٹرز ہیں اس کے علاوہ یہاں کئی میوزیم بھی ہیں ان میں سر فیرت میزام تساؤ اور انسانی جسم کی نمائش باڈی ورلڈ ہے ہم نے باڈی ورلڈ کا انتخاب کیا جس میں دو سو سے زائد موڈلز کے ذریعے انسانی جسم کی ساخت اور اس کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اس نمائش کا ٹکٹ پیس یورو ہے یہاں باڈی سکین کے ذریعے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کس قدر خوش ہیں ہم نے بھی اپنے آپ کا ٹی وی پر دیکھا کہ ہم کتنے ہیپی ہیں کتنے اینگری ہیں کتنے سیڈی ہیں لگتا ہے یہاں کو سب کچھ پڑھ رہا ہے ہمسٹیڈرم میں تین روزہ قیام کے دوران ہم نے کئی تفریحی مقامات کا دورہ کیا جس میں ٹرین اسٹیشن اور اس کے اطراف میں سٹی سینٹر کے کئی علاقے شامل ہیں اب ہماری اگلی منزل تھی فرانس اب ہم اپنے ہوتل سے نکل گئے ہیں ہمارا تیسرا دن ہے آج اور اب ہم یہاں سے پیریس کے لیے نکل رہے ہیں ہاں جی ہم فرانس موج گئے ہیں اور فرانس کے شاہر لیلی کے لیلی دفرینڈرز جو ٹرین سٹیشن ہیں اس کے باہر موجود ہیں تھوڑی دیر بعد ہماری پیریس کے لیے ٹرین ہے تو میں نے کہا جب تک یہ ٹاؤن تھوڑا سا ویزر کر لیں مختلف ٹرینیں بدلتے ہوئے ایمسٹیڈم سے جب ہم فرانس کے دارل حکومت پیریس پہنچے تو کافی راد ہو چکی تھی برطانیہ سے ہمارے دوستوں نے ہم سے ملاقات کے لیے پیریس آنا تھا ہمارے دوست فیری کے ذریعے سفر کرتے ہوئے لندن سے پیریس پہنچ رہے تھے انہی میں سے ہمارے ایک دوست نے انٹرنٹ کے ذریعے پہلے ہی پیریس کے نواح میں واقع ایک ہوتل میں دو روم بک کرا رکھے تھے ہم سب دوست تیرہ برس کے بعد ایک جگہ اکھٹے ہو رہے تھے اگلے روز فرانسی سی دارل حکومت پیریس کے اہم مقامات ہماری منزل تھیں پیریس کے دوسرے دن ہم اپنے روم سے نکل کے اہفل ڈعور کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ڈرائیور جو ہیں ان کا نام ہے شفقت بھائی شفقت بھائی آپ کا تعلق پاکستان کی کس چاہر سے؟ میرا تعلق کراچی سے ہے ماشاءاللہ کراچی سے؟ لگتے تو آپ میاں والی کے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ایفل ٹاور کا رخ کیا جہاں سیاہوں کا رشتہ اور ان یادگار لمحات کو سب ہی نہ صرف انجوائی کر رہے تھے بلکہ اپنے کیمروں میں بھی قید کر رہے تھے ایفل ٹاور کے اطراف بھی کروز سروس ہے جو ان لمحات کو مزید یادگار بنا سکتی ہے ہم نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دریائے سینگ پر موجود فیری سروس خوب انجوائی کی یہاں سے ہم پیریس کے مشہور کاروباری مرکر شانزلیزے پہنچے جہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا اور کچھ دیگھ گھومے پھلے اس وقت رات کے ساڑھے دس بجے ہیں اور ہم لوگ اس وقت شانزلیزے میں موجود ہیں آج کا دن ہم نے ایفل ٹاور اور سین ویور کے اوپر جو خلوز ہے وہ کور کی اس کے علاوہ ہم شانزلیزے آئے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ تقریباً ختم اپنے افتتام کو ہے پیریس میں اور بھی کئی جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے جیسے کہ لونز میوزیم ہے یہاں پہ مونالیدہ باجی ہیں لیکن ہم وہاں نہیں جا سکیں گے کیونکہ اب ہمارا ٹور اختتام کو پہنچ رہا ہے تو پھر نیکس ٹائم کبھی پیریس آئے تو آپ کو اور یہاں کی مشہور جگہیں دکھائیں گے یورپ کا سفر اب اختتامی مراحل میں تھا یقین کے سفر کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ دیگر دول بھی شامل ہو گئے تھے جو ہمیں الویدہ کہنے ائرپورٹ تک ساتھ آئے یہاں پہ ہمارے یورپ دور کر صدا ہونے جا رہا ہے اب ہم پیریس میں آج ہمارا لاس جو ہے اور اب ہم یہاں سے گھر کی طرف نکلیں گے رستے میں ایک دن کا ہمارا ٹرانزٹ ہے اسطنبول ترکی میں اور اس کے بعد پھر ہم واپسے کے سفر کریں گے تو یہ ہمارے دوست ہیں ان کو آپ کو داخل کر دیں کاؤ یقین ٹی وی ٹلی یقین ٹی وی ٹلی یقین ٹی وی ٹلی آپ کیا پیغام دیں گے ہم بڑی ہمبل ریکویس تھے کہ باجان لائک ایٹ انشیریں سبسکرائب ایٹ لائک ایٹ سبسکرائب ایٹ شیئر ایٹ بس یار کومنٹ کومنٹ پہلس میں دور آتے گزارنے کے بعد ہم نے اسطنبول کے راستے کراچی واپسی کے سفر کیا ترکی میں ہمیں ایک ہی رات گزاری صبح اسطنبول کے باداروں کو چکل لگائے اور گھر والوں کے لئے کچھ شاپنگ بھی کی موسیقی ایڈ بیشترنے کے لئے ہم نکلا آئے ہیں بہت بڑا بیشترنے کے لئے جو بیشترنے کے لئے کاری پیچھے موسک ہے ہم ہوتل کی طرف سفر کر رہے ہیں کیونکہ اب سے تقریباً پانچ گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے یوں یقین کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم واپس اپنے پیارے ملک پاکستان اور شہر کراچی پہنچ گئے یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یقین ٹی بی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں